انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں انشائیہ نگار کسی بھی موضوع پر کسی بھی طرح خیال آرائی کر سکتا ہے وہ سنجیدہ مسئلہ کو غیر سنجیدہ انداز میں پیش کر سکتا ہے وہ چاہے تو معمولی بات کو غیر معمولی بنا دے اور غیر معمولی کو معمولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خوش رہیں اور اپنے خیال رکھیں آپ کا ہماری چینل فرشٹ لرننگ پر خیر مقدر میں استقبال ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشائیہ انشائیہ کیا ہے یا انشائیہ کی تعریف کیا ہے انشائیہ کسے کہتے ہیں تو آج ہم لوگ پڑھیں گے انشائیہ کے حوالے سے انشائیہ اردو نصر کی اہم صنف ہے انشائیہ کیا ہے اردو نصر کی اہم صنف ہے یہ غیر افسانوی صنف ہے یعنی غیر افسانوی عدب میں اس کا شمار ہوتا ہے انشایہ عربی زبان کا لفظ ہے انشایہ عربی زبان کا لفظ انشا سے بنا ہے انشا کے معنی ہوتا تحریر کرنا عبارت آرائی کرنا یا لکھنا تو آئے پڑھتے ہیں انشایہ انشایہ مضمون کے ایک قسم ہے لیکن یہ کئی معنوں میں مرضمون سے الہدہ ہے انشایہ مضمون کے ایک قسم ہے لیکن یہ کئی معنوں میں مضمون سے الہدہ ہے یعنی الگ ہے انشایہ کیا مضمون کے ایک قسم ہے مضمون کسے کہتے ہیں جب کوئی ٹاپک لے کر مضمون لکھتے ہیں تو بڑے سادے انداز میں لکھ دیتے ہیں جسے عید پر لکھنا ہو کرکٹ پر لکھنا ہو اپنے ہم شخصیت پر لکھنا ہو تو ہم ان کے بارے میں پوری تفصیل لکھتے ہیں اور بڑے سیدھے سادے انداز میں لکھ دیتے ہیں لیکن انشائیہ کیا ہے انشائیہ کو بڑے پرلطف انداز میں لکھا جاتا ہے کہ پڑھ کر ہنسی آئے پڑھ کر چہرے پر اس کو رہا ہٹا جائے لیکن یہ کیا ہے کئی معلومیں مضمون سے الائدہ ہے الائدہ ہے یعنی الگ ہے مضمون نگاہ کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرتا ہے مگر انشائیہ میں خیالات کو مربوط انداز میں پیش کرنا لازمی نہیں یہاں بے ترتیبی میں ترتیب پیدا کی جاتی ہے انشائیہ جو لکھا جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں ابتداء فروسط فرخت امام ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور اس میں کیا ہے بے ترتیب میں ہی ترتیب پیدا کی جاتی ہے اور مضمون جو لکھنے کا طریقہ ہے مضمون نگار جو ہے اپنی موضوع پر کہا ترتیب کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرتا ہے لیکن انشائیہ میں ایسا نہیں ہے انشائیہ میں کہا خیالات کو مربوط انداز میں پیش کرنا لازم نہیں ہے یہاں بے ترتیبی میں ہی کیا ہے ترتیب پیدا کی جاتی ہے انشائیہ ذہنی خوشخرامی ہے ذہنی خوشخرامی ہے یعنی ذہن کی اپج ہے خرامی کہتے ہیں ٹہلنے کو آہستہ آہستہ چلنے کو تو یہ کیا ذہن کی اپاج ہے ذہن سے کیا بات سے بات پیدا کیا جاتا اور بات میں کیا خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے ایسی بات کی جاتی ہے جس سے پڑھنے والا سننے والا ہسے یا اس کے چہرے پر مسکرہٹ آ جائے گبباز ہوتا ہے جس کے خوش گفتاری ہم پر جادو کر دیتی ہے اور ہم اس کے باتوں سے دیر تک لطف اٹھاتے ہیں وہ اپنی گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا تنز و ذرافت سے بھی کام لیتا ہے اب نشائیہ نگار کیا ایک گبباز کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی آتا کہیں کا حال سناتا ہے کچھ لحاظ کیے بغیر بڑے پرلطف انداز میں بہاں کا حال سناتا ہے اسی طرح انشائیہ نگار ہوتے ہیں کہ ان کے جو زبان پر کیا جادو ہوتی ہے وہ ایسا خوش گفتاری سے یعنی خوش گفتاری کہتے ہیں یعنی ہنسی مذاقبالی بات ایسے گفتگو وہ کرتا ہے جسے ہمیں کیا ہے سن کر بڑے اچھا لگتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم سن کر اس کی باتوں کو کیا ہے دیر تک مزا لیتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں لطف اٹھاتے ہیں وہ اپنے گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے جا بجا تنز و ذرافت سے بھی کام لیتا ہے اور وہ کیا ہے تنز و ذرافت بھی کرتا ہے یعنی تنزیہ باتیں کرتا ہے اور ہنسی مذاقبالی بھی باتیں کرتا ہے بعض ناقدوں نے انشائیوں کو عدب لطیف یا انشائیہ لطیف سے ملتی جلتی چیز بتایا ہے ماضی میں عدب لطیف سے ایک خاص قسم کی تحریر مراد لی جاتی تھی نیاز فتہ پوری کے مضامین عدب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں انشائیہ عدب لطیف سے کسی قدر قریب تو ہے لیکن اس کا الگ وجود ہے بعض ناقد کیا کہتے ہیں کہ انشائیہ کیا عدب لطیف ہے یا انشائیہ لطیف سے کیا ہے ملتی جلتی چیز ہے ماضی میں کیا ہے عدب لطیف ایک خاص قسم کی تحریر ہوتی تھی اور اسے الگ سمجھا جاتا تھا نیاز فتح پوری کے مضامین عدب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں جو نیاز فتح پوری کے مضامین ہے وہ کیا ہے عدب لطیف کی نمائندگی کرتے ہیں انشایہ عدب لطیف سے کسی قدر کیا قریب ہے کسی قدر قریب تو ہے لیکن اس کا وجود الگ ہے یعنی عدب لطیف الگ ہے اور انشایہ الگ ہے داخلیت انشایہ کا نمائع وصف ہے یہ ذاتی نویت کی تحریر ہوتی ہے جس میں قلمکار کی عدوی شخصیت جلوے بکھیرتی ہے داخلیت کیا ہے انشائیہ کا نمائی وصف ہے یعنی اس کا جو طریقہ ہے یا اس کے جو صنف ہے وہ کیا ہے الگ ہے انشائیہ کا اور یہ ذاتی نوائیت کی نوائیت کہتے ہیں خصوصیت کو یہ ذاتی نوائیت کی تحریر ہے یہ جو انسان جو لکھ رہا ہے جو شخص لکھ رہا ہے اس کے داخلی طریقے کی اور اس کو جو لکھنے کا خصوصیت ہے اس کو تحریر کرتا ہے اس کو دکھاتا ہے یعنی کہ جو شخص لکھ رہا ہے اس کی اپنی خصوصیت اس میں تحریر ہوتی ہے جس میں قلمکار کی عدوی شخصیت جلبے بکھرتی ہے اور جو قلمکار ہے جو لکھنے والا ہے اس میں کہا اس کی عدوی شخصیت یعنی اس کی جو عدب میں شخصیت ہے وہ کتنا اچھا لکھتا ہے اس کی کہا جلبے بکھرتی ہے انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں انشائیہ نگار کسی بھی موضوع پر کسی بھی خطر ہے خیال آرائی کر سکتا ہے وہ سنجیدہ مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز میں پیش کر سکتا ہے وہ چاہے تو معمولی بات کو غیر معمول بنا دے اور غیر معمولی کو معمولی وہ کیا ہے سنجیدہ مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز میں پیش کر سکتا ہے اور وہ معمولی باتوں کو بھی کیا ہے غیر معمولی بنا کر پیش کرتا ہے انشائیہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آگا بجا طور پر اشارت فرماتے ہیں انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھپٹی کے بعد اپنی گھر پہنچتا ہے چست اور تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ مونڈے پر نیم دراز ہو کر ہقے کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاست اور مصررت سے اپنے احباب سے مہو گفتگو ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ بلکل کھلے انداز میں پھر یہ انداز میں کرتا ہے اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی ہے جب انسان دفتر جاتا ہے تو بڑے اچھے سے چوستنگ کپڑے پہنتا ہے ٹائے لگاتا ہے اور فٹ فٹ ہو کر دفتر جاتا ہے لیکن گھر آتا تو اور بڑے دھیلے ڈھالے انداز میں گفتگو بھی کرتا ہے بات جو کرتا ہے بڑے مصررت والے انداز میں خوشی والے انداز میں باتچشت کرتا ہے اور جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ بندھا ٹکا نہیں ہوتا جو بھی دل میں آ رہا ہے وہ بولتا ہے انسان ہمیں پروفیسر نور الحسن نقوی کی اس رائے سے بھی مکمل اتفاق ہے کہ انشائیہ میں حکمت و ہماقت اور مقصدیت و بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں کہ ان کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور پروفیسر نور الحسن نقوی کہتے ہیں کہ انشائیہ میں حکمت اور ہماقت یعنی حکمت یعنی اچھی باتیں کرنا تدبیر کے ساتھ لکھنا اور ہماقت یعنی بے وقوفی مقصدیت پر بے مقصدیت اس طرح آپس میں گتھ جاتے ہیں کہ ان دونوں کا الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے یعنی جب کوئی بھی عدب جو ہے کوئی عدیب جب انشائیہ لکھتا ہے تو اس میں ہر طرح کی بات لکھ دیتا ہے اور کھلے مجاز سے جو بھی اسے سنانا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے آپ نے باروی کلاس میں خاجہ حسن نظامی کی انشائیہ پڑھی ہوگی مچھر مچھر کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے مچھر کے بارے میں لکھا انہوں نے سورت تو دیکھو کالا بھتنا لمبے لمبے پاؤں بے ڈال چہرہ اس شان و شوقت کا وجود اور آدمی جیسے گورے چٹے خوشوزہ کی دشمنی بے اقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں تو مچھر کے بارے میں کیسے انہوں نے لکھا کہ دیکھو کالا بھتنا ہے لمبے لمبے پاؤں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشائیہ نگار ہے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں یا اس کو جیسے بھی مناتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے اور اپنی جو عدب ہے اس میں اپنی عدب کا کیا شخصیت بکھیرتا ہے کہ وہ کیسا لکھ رہا ہے انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے قلم پر قدرت ہو اس کے پاس الفاظ کی کمی نہ ہو اور وہ اپنی بات مختلف انداز میں کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو انشائیہ نگار کے لیے کیا ضروری ہے کہ اسے قلم پر قدرت ہو یعنی لکھنے پر اس کے پکڑ ہو اچھے پکڑ ہو اور آپ اس کے پاس کہا الفاظ کی کمی نہیں ہو وہ ہر بات کو بڑے مختلف انداز میں کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہترین نصر نگار ہی اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ جو بہترین نصر نگار ہے جو اچھے افثانی لکھتا ہے جو اچھا مضمون لکھتا ہے وہ اچھا انشایہ نگار بھی ہوتا ہے حسن خیال اور حسن بیان انشایہ کے لئے بہت ضروری ہے تازگی اور ندورت کا احساف نہ ہو تو انشایہ بیکار ہے انشایہ نگار کوئی نیا پہلو پیش کرتا ہے لیکن وہ اسے علمی انداز میں بیان نہیں کرتا بلکہ اپنی بات ہلکے پھلکے اس ٹائل میں کہہ کر گزر جاتا ہے اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ پڑھنے والا محضوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے محضوظ یعنی خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکے وہ پڑھ کر کیا ہے مسرور ہو جائے اردو میں سب سے پہلے کس نے انشایہ لکھا یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کسی کا خیال ہے کہ ملو جہی کی سبرس میں پہلی بار انشایہ کی جھلک ملتی ہے کسی نے سرسید کے بعض مضامین کو انشایہ کے قریب بتایا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ انشایہ کی پہلی صورت محمد حسین آزاد کے ہاں نظر آتی ہے ان کی کتاب نیرنگ خیال کے مضامین انشایہ کے اولین نمونے ہیں اب یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ سب سے پہلا انشایہ کس نے لکھا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملو جہی کی جو سبرس ہے اس میں پہلی بار انشایہ کی جھلک ملتی ہے اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ سرسید کے جو مضمون ہے وہ انشایہ کے قریب ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو پہلی بار انشایہ کی شکل دکھائی دی وہ محمد حسین آزاد کے ہاں نظر آئی ہے ان کی جو کتاب ہے نیرنگ خیال اس میں جو مضمون ہے اس میں کہا انشایہ کے اولین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے ایمی کے اور بی اے کے فائنل اگزام کب ہونے والے ہیں تاکہ میں اس حساب سے آپ کو جلدی جلدی تیاری کروا ہوں اور اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک چاہیے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں میں اس ٹاپک پر آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گی اور آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ہماری چینل کا جوائن بٹن لیں جوائن بٹن لینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو میں آپ کو نوٹس کا پی ٹی ایف بھی دوں گی آپ ہماری ٹیلی گرام چینلن سے جڑے اور اس سے ہمیں رابطہ کریں میں اس کے ڈسکرپشن میں اپنا ٹیلی گرام چینل کا لنک دے دوں گی عبدالحلیم شرر کے چند مضامین بھی انشائیہ کہلانے کے مستحق ہیں اور خاجہ حسن نظامی تو ہیں ہی انشاء پرداز ہم نے آپ کو بھی خاجہ حسن نظامی کہی بتایا تھا مچھل کے بارے میں ان کے انشاء پردازی سے کسے انکار ہو سکتا ہے جھنگور کا جنازہ گلاب تمہارا کی کر ہمارا انشائیہ کی تاریخ پر پورے اترتے ہیں مرزا فرطاللہ بیک کے مضامین میں بھی انشائیہ کے نقوش ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن بیسویں صدی کے جس مصنف کے یہاں انشائیہ کا رنگ سب سے نمائع ہے وہ رشید احمد صدیقی ہیں وہ مزہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں زبان و بیان پر انہیں قدرت حاصل ہیں وہ فلسفیانہ مباحث کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کا خونر جانتے ہیں ارہر کا کھیت مغالطہ گھاگ چارپائی وکیل وغیرہ ان کے مشہور انشائیہ ہیں احمد شاہ پترس بخاری کے یہاں بھی انشائیہ رنگ غالب ہیں وہ روز مرہ کے موضوعات چنتے ہیں اور سامنے کی بات میں کوئی نیا نکتہ پیش کر دیتے ہیں ان کا اندازہ بیان نہایت دلچسپ ہے لاہور کا جغرافیا سینیما کا عشق ہسٹر میں پڑھنا کتے وغیرہ ان کے مشہور انشائیہ ہیں احمد شاہ پترس بخاری کے یہاں بھی کیا ہے انشائیہ کا رنگ غالب ہے وہ روز مرہ کے موضوعات چنتے ہیں اور سامنے میں کوئی نیا نکتہ پیش کر دیتے ہیں جو روز مرہ کے جو موضوعات ہوتے ہیں موضوع ہوتے ہیں جو روز ہم لوگ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اسی میں سے ایک موضوع چن لیتے ہیں اور اسے بڑے نئے انداز میں پیش کرتے ہیں ان کا جو انداز بیان ہے وہ نہایت دلچسپ ہے اب احمد آپ پترس بخاری کا کتے ضرور سننا جو زیا محیددین کے آواز میں ہے یوٹیوب پر ہے آپ سرچ کریں گے زیا محیددین کی آواز میں احمد پترس بخاری کا کتے جو زیا محیددین نے کتے بولا ہے وہ بہت ہی مزائیہ ہے آپ کو سن کر بڑا مزہ آئے گا تو آپ یوٹیوب پر ضرور سنیے گا تو ان کا جو انداز بیان ہے نہایت دلچسپ ہے سن کر کیا مزہ آ جاتا ہے لاہور کا جغرافیا سینیمے کا عشق کوشٹر میں پڑھنا کتے بغیرہ ان کے مشہور انشائیہ ہیں تو آپ جو ان کا انشائیہ کتے ہیں ضرور سنیے گا زیا محیددین کے آواز میں زیا محیددین کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے الفاظ کو زندگی دیتے ہیں تو آپ ایک بار ضرور سنیے اور ہمیں کمنٹ باکس میں لکھے کہ کیسا لگا آپ کو سن کر ملہ رموزی محمد صدیق رشاد توہیدی کا مضمون غنودگی حاجی لقلق عطا محمد ابوالالہ چشتی کی تحریر چار سو بیس اور نور محمد انجم مانپوری کے بعض نکارشات پر بھی انشائیہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے دور حاضر میں انشائیہ کو بطور سنف مقبول بنانے والوں میں وزیر آغا وزیر آغا سر فہرست ہے انہوں نے خود بھی انشائیہ لکھے اور اپنے رسالے اوراک کے ذریعہ انشائیہ نگاری کو فروغ دیا دور حاضر میں جو انشائیہ نگار ہیں وہ کیا ہے وزیر آغا سب سے آگے نمبر پر ہے پہلے ہیں انہوں نے خود بھی انشائیہ لکھے اور اپنے جو رسالہ اوراک ان کا جو رسالہ اوراک ہے اس کے ذریعہ انشائیہ نگاری کو فروغ دیا یعنی قبراخ میں اور سارے انشائیہ نگارنوں نے بھی انشائیہ لکھی ہے انشائیہ کے تاریخ متین کرنے میں بھی وزیر آغا اور ان کے ہم اثروں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اہد حاضر کے انشائیہ نگاروں میں وزیر آغا کے علاوہ نظیر صدقی، انور صدید، حرام لال، نابھوی، کنہیہ لال کپور، احمد جمال پاشا، یوسف نازم، وجہت علی سندیل بی، مجتبہ حسین، قمر الحدہ، قمر الحدہ فریدی، شفیقہ فرحت وغیرہ قابل ذکر ہیں مشہور مزدہ نگار ابن انشاء، مشتاق یوسفی، کرنل محمد خان وغیرہ کی نگارشات میں بھی انشائیہ کے نقوش ملتے ہیں اس لئے انشائیہ نگاروں میں ان کا بھی شمار ہونا چاہیے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمیں لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر اس کا پی ڈی ایف آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کے جوائن بٹن کو لیں اور اس کا پی ڈی ایف میں آپ کو دوں گی تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ